موسیقی موسیقی ایران نے اس چیز کا لحاظ کیا چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ حضب اللہ ہو چاہے وہ حماس ہو اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ سویلینز کے اوپر حملہ نہ کیا جائے نمبر ایک اور دوسری چیز جو یہاں پہ ابھی کل کے جمعے میں رہبر نے بیان کیا ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی نہ کہ صرف ایران کے لوگ بلکہ ہمارے ہندوستان کی میڈیا بھی اور ویسٹر میڈیا بھی ہمارے رہبر کے اوپر یہ نظریں لگائی ہوئی تھی کہ آخر یہ اپنے بیان میں کہنا کیا چاہتے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ جذبہ تھا اس نماز جمعہ میں شامل ہونے کے لیے کہ ہم بتا نہیں سکتے حقیر بھی اس وقت شامل تھا لیکن وہاں پہ یہ قانون تھا کہ موبائلیں جمع ہو گئی تھی اس وجہ سے آپ سے کل ہم لائک آنی پائے تھے اور جہاں تک کہ آپ بات دوسری کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوگوں میں اصلا خوف ہے ہی نہیں جیسے کہ ابھی شوکت بھائی نے کہا کہ ایران کے لوگ لاشے اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں ہلو کیا ہماری آواز آپ تک جا رہی ہے آواز جا رہی ہے چونکہ ایکو رائچ لیے ہم نے سب نے آواز بد کر رکھی ہے چونکہ یہاں پہ ساری چیزیں وی پین کے ذریعے سے چلتی ہے ہو سکتے ہیں آواز اور دوسری چیز جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ جہاں تک کی میڈیا نے کہا کہ چاہے وہ سردار قانی ہوں یا پھر خود حضب اللہ کے نئے صد رہوں ابھی جو شام میں ہم نے نیوز دیکھا ہے رائٹرز نے بھی ابھی نہ ہی چونکہ ایران نے تقزیب کیا ہے مہر نیوز نے اس چیز کی تقزیب کیا کہ یہ شہید نہیں ہوئے ہیں لیکن رائٹرز نے کہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں شاید آپ لوگوں کو معلوم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ضرور سے ہلو کیونکہ ابھی شوگت بھائی نے کہا کہ ایران کے اندر وہ جذبہ ہے ایران کے اندر وہ جذبہ ہے کہ وہ لاشے اٹھاتے ہیں ان کے ہاں شوق شہادت ہے ایران قوم کے اندر وہ صرف ایران ہی نہیں جو کی آہ جتنے بھی شیانے حدر کررار ہیں امام حسین السلام کے ماننے والے ہیں کربلا کو ماننے والے ہیں ان کے اندر شہادت کا جذبہ ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کل جیسے کی جمعہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چالیس لاکھ افراد موجود تھے ان کے یہاں ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا چاہے وہ اسرائیل ابھی حملہ کر دے چاہے وہ ایک گھنٹے کے بعد کرے ہم شہادت دینے کے لئے تیار ہیں جیسا کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ ایک محترمہ مشہد سے ویلٹی لیٹر پہ آئی ہوئی تھی ساتھ میں کفن لے کر یہ ہے ہمارے یہاں کے شہادت کا جذبہ لیکن ساتھ میں یہ بھی پیغام ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں اور اس جنگ کا اثر پوری دنیا کے اوپر ہی پڑے گا نہ صرف ایران اور اسرائیل کے اوپر پڑے گا ساری دنیا کے اوپر پڑے گا جیسا کی ابھی شوکر بھائی نے کہا کہ ساری دنیا میں تیل بند ہو جائیں گے آج شام میں ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ جنگ نہ ہو اس کے اوپر انڈین ایکانومی کے اوپر بھی اثر پڑے گا کیونکہ ابھی سال دوہزار تیئیس دوہزار چوبیس سے چھے سو اتسی میلین باسمتی چاول کا نریات ہوئی ہے انڈیا سے اور یہاں سے سن فلور آئل کی نریات ہوئی ہے ایران سے تو اس کا اثر انڈین ایکانومی بھی پڑے گا تو انڈیا بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس جنگ کو یہ جنگ ہو بلکہ یہی چاہتا ہے کہ یہ جنگ روکی جائے جنگ نہ ہو اسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے یہ جو بات شوقت باپتی صاحب نے کہی تو وہی بات کم میں بیٹے ہمارے بھائی یہ بات پہ رہے ہیں کہ ایران یہی چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو کیونکہ جنگ اگر ہوئی تو واقعی یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جائے گی اور میں وہاں پہ جاننا چاہتا ہوں اور رزوان صاحب کی جیسے اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے کہ صاحب وہ اٹیک کرے گا نیوکلئر پلانٹ اور تمام ان چیزوں کو لے کر کے یہ تو کیا اس کو لے کر کے وہاں پہ کس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ اسرائیلی میڈیا نے یہ شائع کیا ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے نیوکلئر حملہ کریں گے تو یہاں پہ بھی یہ چیز یہ آمادہ ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم اس چیز کا دفاع دوبارہ کریں گے ہم بھی جواب دیں گے اس طریقے سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے حالانکہ اسرائیل کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کیونکہ اس کو جب تک کہ امریکہ سے پشتپناہی نہیں ملے گی وہ حملہ نہیں کرے گا جب امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا اس وقت اسرائیل حملہ کرے گا جیسا کہ کچھ دن پہلے ہی ہم نے رویش سر کا سنا تھا کہ اسرائیل کے پاس جو کچھ بھی ہے امریکہ کا دیا ہوا ہے اور ایران کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خود ایران کا ہے اتنے باؤنڈیشن کے بعد باوجود اتنی تحریمات کے باوجود بھی یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے آمادہ ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم اس چیز کا دفاع کریں گے وہاں پہ مطلب لوکل جو اخبارات ہیں یا جو وہاں پہ سرویسز ہیں تو کس طرح کی تیاری نزوان صاحب وہاں پہ ہے کیا کہ کس طرح سے ایران جو تیاری کر رہا ہے اگر وہاں ہم لوگ یہاں دور بیٹے ہیں تو سوچ رہے ہیں لیکن کس طرح کی جو ہم لوگ میزائل کے بارے میں سنتے ہیں اور اے ڈیفینس یا تمام چیزیں تیاری کیا ہے کس طرح کے لوکل میں کیا ہے تو یہ شائع ہوا تھا آج دوپہر میں کہ ہم بھی اس طریقے سے دفاع کے لئے تیار ہیں اور حملے کے لئے تیار ہیں آئی آج جی سی کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل کیا گیا تھا آج کہ ہماری بھی تیاری مکمل ہے ایسا مت سوچیں کہ آپ حملہ کریں گے تو ہم خاموش بیٹیں گے یا پھر ہماری یہ شہد ہو ہم تو شہید ہونے کے لئے تیاری ہیں لیکن اگر آپ نے حملہ کیا تو پھر ہم جواب دینے کے لئے آمادہ آئیں موسیقی